اسلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سارف ایکسل پی ایس ایل سوپر اوور جیت کی سوپر تھمار میچ آج پھر سے ختم ہو گیا پہلے ہی ختم ہو گیا یہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کیا کیے کراچی کے ساتھ یہی زیادہ شرادت کی ہے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں جی آہا پہلے بیٹنگ بھی کریں گا اور اس کے بعد میچ بھی جیت گئے کراچی کنگز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے تو لگ رہے کہ نظر لگ گئی ہے اوہ کراچی کنگز اپنے آپ کا صدقہ دو بھائی پلیز اپنا صدقہ دو جی بلکل بھٹ ساب کراچی کنگز والوں نے باتیں تو بہت بڑی بڑی کین تھی ان کا خیال تھا بابا رزم جب نکل جائیں گے تو کچھ بہتری آئے گی لیکن لگا دار دوسرا میچ ہار گئے ہیں اماد وسیم محمد آمیر پہلی بال میں اماد وسیم آؤٹ ہوئے آمیر نے بھی پہلی وکیٹ لینے کے بعد ایکشن تو بڑے دکھائے لیکن بلکل پھر بعد میں فلو اپ ہو گئے اور بلکل بھی میچ نہ جد آ سکے تو پچھلی بار تو ایک میچ جیتے تھے اس بار تو دونوں ہار گئے ہیں بندہ سنو ہو جاتا ہے یہ تھے باقی جتنا یہ بندہ بولتا ہے اس کا نام ہونا چاہیے جیت کی سوپر تلال آجا جی حوال ساتھ مانا آپ کی ایک اور پریڈکشن رنگ لے آئی ہے آہا 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 آج تو آپ کا واقعی نام بلکہ ہیش تیک چل رہا ہے بھوکی کی چڑیا باوا مانا دا بیل ڈن آئے تو آپ نے کہہ کہ ہمارا اسلام آباد جتوا دیا ہم دنر کریں گے آج کریں گے اور یاد سے نا میرا پیڈی کیور بھی کرنا ہے آپ نے بھائی اب ایسلام آباد اوہ افکورس برگر بھائی میں نے بولا تھا کراچی والوں کو بھائی صدقہ دے دو صدقہ دے دو انہوں نے پتر نہیں لے لیا اچھا آپ کون ہے میں بھائی میمینو اپنا میچو ہے نا میں کرواتا ہوں میرا بڑا پیسہ انگویسٹ ہوتا ہے آپ میچ کرواتے ہیں لگاتے ہیں لگاتا ہوں بھائی ٹی وی پہ لگاتا ہوں اوہ اچھا اچھا اور آج کراچی کینگ کی ہم بات کریں تو ہمارے ساتھ ایک اور کینگ موجود ہے سر بات ہے افسوس کی بات ہے آپ کو چاہیے کہ پاکستان کا نمبر ون ایکر جو کہ بات کرتے وقت فنبل کے ساتھ ممبل بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی ریٹنگ گمبل نہیں ہوتی رائیونگ ٹھیک تھی میری جی بالکل ٹھیک ابھی آپ نے میری ٹائمنگ چیک نہیں کی ہے وہ بھی کبھی انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں حالکہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے میرا کام تفسرے تجزیے تجزیے تفسرے کرنا ہے رک رک کے بولنا ہے لیکن آپ نے بلا لیا ہے تو ہم آ گئے ہیں آپ کو اس لئے بلایا ہے کیونکہ آج ساشا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ساشا ہماری ویمن کرکٹ ٹیم کے ایکسپرٹ ہے کل میچ میں کیا ہوا ویمنز کے ساتھ بات صاحب کل تو تاریخ رقم کر دی گئی ہمارے منیبہ علی نے فرسٹ آف آرم آئی وانڈ کے ہم سب اس کے لئے کلاپ کریں ہی ایک کرکٹر جس نے سینچڈی کی ہے ون زیڈو ٹو سکور کیا ہے اور ہمارے کنگ باور آزم کو سٹرائک نیٹ میں پیچھے چھوڑ دیا آج جو ہماری میم گیسٹ ہے پریز ان کے لئے بھی زرہ تعلیہ ہیں آل دو وی فرم ہنزا وانڈرفول سنگر نتاشا بیگ میں بلکل ٹھیک ہوں نتاشا آپ اتنی خوبصورت آواز کی مالک ہیں مجھے بتائیں پی ایسل کا انتھم ابھی تک کیوں نہیں گایا مجھے بولا ہی نہیں گیا ابھی تک تو آپ خود کہا دے اتنی اچاہت بتیلی نے بھی تو خود ہی کہا بلکہ آپ کھیل پہ گائیں یہ دنیا کھیل نتاشا یہ اچھا ہے پسے یہ آپ ہر طرف سے لیدر لپیٹ کے آئی ہے جو ویدر چل رہا ہے اس کے ساتھ لیدر ٹوگیدر جا نہیں رہا لیکن چلے گرمی آ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ کا لیدر آپ کی برزی دیکھیں ہماری مہمان آئیں پلیز ان کی تعریف کریں سب یہ دنیا کا واحد آدمی ہیں جو ٹیڑے مو سے سیدھی بات کرتا ہے اچھا آپ کی فیورٹ ٹیم کونسی ہے کس کو سپورٹ کری ہیں میں کراچی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں ہائے نہیں نہیں پر وہ سپورٹ کرنے نہیں دے رہے کراچی کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ بچارہ خود سپورٹ لے کے گھر جا رہا ہے میں اس ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے جو دکھ ہے ہی نہیں یہاں پہ ہنزا کی ٹیم ہنزا کی ٹیم ہونی چاہیے ہنزا کی ٹیم ہونی چاہیے اگر ہنزا کی ٹیم ہوگی اس کا نام کیا ہوگا ہنزا گلیڈیٹر تو لے لیا ہے ہنزا شباز ہنزا شباز ہنزا شباز ہنزا شباز اچھا پھر باقی ٹیم کامیاب ہو جائے گی ہمارے ساتھ آج انزی بھی ہیں ہمارے ساتھ آج کہکتے ہیں مشی بھائی بھی ہوں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کل جو میچ ہونے جا رہا ہے وہ بڑا ہی مزہدار ہے ظلمی ورسس مولتان سلطان یہ رائیولری رنگ لے کے آنے والی مادہ آپ کی پریڈکشن بھی لیں گے لیکن سب سے پہلے ٹی وی ٹی سی ایل ہمارے پاس اتنے میسیجز آئے ہیں اتنے میسیجز آئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم لوگوں نے کرندازی فورن کرنے والے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے جواب دیا تھا ہمارا سوال تھا کہ جی سب سے زیادہ پی ایس ایل کے اندر رنس کس نے بنائے ہیں اینڈی آنسر واز بابر آزم ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب جو لکی ہیں لکی ڈرو کے اندر جو نام آئے ہیں وہ یہ ہیں ان میں سے ایک پرچی نکلے گی جس کو ٹی سی ایل کا ٹی وی ابھی ملنے والا ہے یاد رکھیں سوپر آور کے یوٹیوب کو جا کے سبسکرائب کریں ہمارے واٹس ایپ پہ جا کے اپنا سکرین شاٹ لے کے اپنے تب جواب دینا ہے اپنا شہر کا نام بتانا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ اپنا فل نیم اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی انٹری نہیں کاؤنٹ ہوگی نتاشا آپ نے ان دس ناموں میں سے ایک نام نکالنا ہے اس کو ہم لوگ ٹی سی ال کے ٹی وی دینے والے آج پہلی کمیٹی میرے نام کی نکال دے بات کرمی میں اس میں کچھے اسی بناتا ہے ایک من کھول دو جی جی اوہ کھول دیا یہ ہے نام ادنان شہزاد اسلام آباد ادنان شہزاد اسلام آباد مبارک ہو ادنان بیلڈن میں اسلام آباد سے ہی ہوں میں لے کے آ رہا ہوں تمہارے لئے یہ تو خدا کے لئے ملنا نہ مجھے اچھا ادنان شہزاد آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ ٹی سی ال کا ٹیلیویشن جیت چکے ہیں آپ کا جواب درست تھا یاد رکھیں ہمارا اگلا سوال جو کہ ابھی میں فوراں اناؤنس کرنے والے کیونکہ ہماری انٹریز سٹارٹ ہو چکی ہے آج کا سوال یہ ہے غور سے سنے ملتان سلطان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز کس بلے باز نے بنائے ہیں ملتان سلطان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز کس بلے باز نے بنائے ہیں اگر آپ نے ٹی سی ال کا ٹی وی جیتنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے سوشل میڈیا کو لائک کریں سبسکرائب کریں سکرین شاٹ لے کے آپ نے واتس اپ ہمیں کرنا ہے ویڈ یور آنسر اور کل ہم بتائیں گے کہ کون خوش نصیب جیت رہا ہے اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں سر آج جو ہوا ہے آپ کو تو پتا ہے ہیدر ایلی نے ففٹی نائن کیا اس کے بعد شرجیل نے تھرڈی فور کیا لیکن اماد ڈک پہ آؤٹ ہو گئی یہ کیا ہوا ہے جی بالکل اماد وسیم کے جو بہت سے سپورٹرز تھے وہ کہہ رہے تھے جی بابر آزم کو ان سے سیکھنا چاہئے جب انہوں نے اسی رنز بنایا تھے پچھلے میش میں لیکن آج وہ پہلی گینٹ پہ آؤٹ ہو گئے تو میرے خال سے ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ بابر آزم کی رسپیکٹ کرنی چاہئے ایک ورلڈ کلاس پیئر ہیں جو کہ دو آئی سی سی ای وارڈ جیتے ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہئے تھی محمد آمیر کو کہ جی میں تو اسی طرح بول کرتا ہوں اس طرح کوئی ٹی لینڈر کو کرتا ہوں اور اس طرح کی باتیں آپ جو آپ کرتے ہیں پھر وہ آپ کے آگے بھی آتی ہیں بیلکل دیکھو ایسے بیٹھ جل کرنا اس بندے کو سو جایا کرو خوبا محلہ گوم کے آتی ہے چوگلی ویلی اممہ اچھے ایسے بندے کو مریض سوال کرے نا تو مریض کا چلی سوا ہو جاتا یہ بولتا رہتا ہے اب ہم مر بھی جاتا اس کی قبر میں سراخ کر کے کہتا ہے بھائی باتیں رہتی ہیں سن لو یہ ڈالر مہنگ آنے کے وجہ سے ہوا ہے پٹرولگی کیمہ دیکھو کہاں چلے گئی اور یہ تھے کیوں کی ایک بہتا ہے کہ کلاشن کو دیکھو بے چلے ہیں کہ کلاشن کو نشانہ دوس 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 وجدہ دیکھو چیز سے بے آتی ہو کہ آپ کوئی کی دلیوری بھائی ہے میرے بھائی ہمارے سپورٹس آنالیسٹ ہیں دریسنگ انہوں نے وہی کامران چی بھی ہے کامران نصیب ہو میں آپ اکین خان ہیں کھان ان کا اپنا فود ہے نا فود کھاندہ پتا کہ اتنی تیزی سے پندہ کب بولتا ہے مجھے نہیں پتا کب بولتا ہے پہلا چھتر پڑتا ہے تو بودا اسی تیزی سے بات کرتا ہے ہاں ہاں ہی میں نے پوری کی ہے مجھے پکڑا کرنے لے جا بھائی کر میں نے چیتے مجھے اگر آپ کو میرا باتیں کرنا پسانی تو کچھ میں گانا سنا دو دوں پی ایسا اوہ یار یہ یہ آپ بولی حرکت تو دی کرنے لگے یہ پیارا پی ایسل ہے گانا سناو گے ہم پھر اٹھ جائیں یہاں سے اوہ نہیں نہیں بیٹھے رہے بھائی بیٹھے رہے آپ کی نانی اما نو جہاں صاحبہ کا تھوڑا سا میں نے گانے کو ری ٹویسٹ کی ہے نہیں نہیں داد اگر آپ کو بولے سے داد دے آپ داد سمجھ کے دیا داد سمجھ کے دیا جی دیکھے گی دنیا پی ایسل میرا رہو اور والے کراچی والے بھرے ہوئے میدانوں میں دیکھے گی دنیا پی ایسر میرا نمبرز آپ کے سامنے آرے ہیں اگر آپ نے ٹی سی ایل کا ٹیلی ویژن جیتنا ہے آج کا سوال یہ ہے کہ ملتان سلطان کی طرف سے ٹاپ سکورنگ بیٹسمن کون ہے جواب دینا شروع کریں یاد رکھیں سبسکرائب کریں اچھا جی نتاشا ہمارے ساتھ آئی ہوئی نتاشا جی سب سے پہلے مجھے بتایا اگر پی ایسر ایل انتہم کا آپ کو موقع ملے تو کس سنگر کے ساتھ کلیبریٹ کرنا چاہیں گی علی عظمت زفر بھی مطلب علی عظمت اس مائنسپریشن سے نہیں وہ حق بنتا ہے ویسے مجھے پتا ہے ان کی تند ہے آپ کے بالا آپ زیادہ خوبصورت لگنا چاہتی ہے اچھا یہ آپ اپنی امی کا پین کے آئے ہیں بریسلٹ کیا ہوا ہے یہ کیا ہے آپ کیا پین کے آئے ہیں میری امی کا کیا بازو اتر گیا کہ ان کا میں نے پین لیا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں بات یہ سٹائل ہے میرا بریسلٹ چوڑی کیا آج ایک سکن ایک سکن ایک سکن آج عمر اکمل کو بھی آپ نے بنایا ہے نہیں میں مزاک نہیں کر رہا ہوں مجھے لگا شاید وہ ایکسٹینشن ایکسٹینشن لگا کے عمر اکمل آئے ہیں کیار عمر کتنے عمر کتنے عمر اکمل آتے ہیں نہیں نہیں بہت خوبصورت دوشیزہ ان کا ڈاب میں نہیں جاتا تھوڑی دن پر پتا چل جائے گا خواتینوں حضر آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا جو سٹار آیا ہے پی اے سل کے اندر جی احسان اللہ ان کے ساتھ ہمارے قادر صاحب جو ہیں ہمارے سپورٹس اہلے سے انہوں نے ایکسکلوسیو انڈیو کیا ہے چل کے جلدی سے اس کی ایک کلپ دیکھتے ہیں پھر آتے ہیں نتاشا کے ساتھ ایک گیم کھیلتے ہیں پاکستان میں اب جو ہے وہ ایشیا کپ بھی ہے اور آگے ورڈ کپ بھی ہے تو اپنی آپ جگہ کہاں دیکھنے ہیں پاکستان ٹیم میں کیونکہ وان فیفٹی پلس بولر اور سار سوینگ بھی ہے پیس بھی ہے تو پاکستان کے لیے کھیلنے کا کتنی جلدی دیل کر رہا ہے پھر آپ کھیلنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو انڈیا میں ورڈ کپ ہے انڈیا کے خلاف میں ڈیبیو کروں اور اس میں بھی فائفار کروں واہ جی واہ ہمارے پاس ایک نیا سٹار آگیا ہے جی کیا آپ کو نظر آرہے ہیں فیوچر بلکل بڑ ساتھ جتنی زبرد ہے سنگ کی پیس ہے جو باؤنس یہ لے رہے ہیں 150 کلومیٹر بلکل 150 اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا میں ایک عمران ملک آئے تھے تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ ہمارا 150 بولر آگیا ہے ہمارے پاس شاہینچہ فریدی محمد حسنین حارس روپ اور یہ چوتھا بولر آگیا ہے جو کہ اتنی زبدیر سپیٹ اور انڈیا کے بارے میں ایک بیان بھی دی ہے بڑا جی جی بلکل انڈیا کہ یہ ڈیبیو پہ انڈیا کے خلاف انڈیا میں جا کے پانچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل انڈیا میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ کر سکتے ہیں پانچ آؤٹ بچے کیا کھاتے ہیں بچے تو کافی چیزیں کھاتے ہیں یہ ان کا دماغ بہت کھاتے ہیں ان سے کچھ بچے کا تو بچے کھائے گے بچے وہ کھانے نہیں لیتا اوکے جی نتاشا آپ کے ساتھ ہم گیم کرنے رکھے جس کا ایمپائر ایڈ ٹو تے گو آپ کے ساتھ تصویریں پڑی ہوئی آپ نے تصویریں ہمیں دکھانی ہم آپ کو ہنٹس دیں گے اور آپ نے کہ کر کے بھوچنا ہے اوکے چلے جی میں ہارنے والے آپ نے نہیں دیکھنی تصویر ہمیں دکھانی ہے پہلی تصویر ہے آپ کی دبنگ مین دبنگ مین جی دبنگ مین اور یہ روتے ووتے نہیں ہے یہ روتے نہیں ان کا پیشہ کیا ہے پنڈی بوائی ہے پنڈی بوائی پنڈی بوائی یہ آپ پیسے سمجھے ہر وقت ان کے میدے میں آگ رہتی مو جو تو وہ ہی نکل دا رہند ہے یہ ریڈی والے پتیلے کو مو لگا دیتے ہیں اچھے یہ مشن امپوسیبل بڑے کرتے ہیں ان کی پارٹی کے سپورٹر سے زیادہ لیڈرار ہیں مطلب پولیٹیشن ہے جی باس کو آگ لگا لیتے ہیں تاغہ پارٹی یہ بادام بھی توڑ لیتے ہیں آپ نے مو میں جب یہ ہلاتے ہیں اس کو ان کا چینل ٹھیک آتا ہے ان کی حویلی بھی لال ہے روبال حویلی روبال بھی لال ہے شیخ رشید شیخ رشید ہویلی سے دامج گئی باہج ہے اچھے ان دنوں میں گرفتار ہے نا حویلی زیادہ لال ہو چکی ہے اچھا میں نے سنا آپ ہی ہیں حویلی جاتے اچھا اوکے میری پڑوسی ہے کیا یہ کک 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 میری پڑوسی ہے اچھے پڑوسی ہے ہاں کے بلال شرگ سے پہنی ہی ہے آگلی تصویر اگلی تصویر ہو 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 بائی جان بائی جان یہ اکثر لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں یہ ڈانٹ دیتے ہیں پروفیشن تو بتا دیں ہم اٹھے ہاتھ کی معنی ہے اکثر روز صبح آتے ہیں جوگنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اکی کرتے پہو گند مچاندے پہو اچھا پاکستان کے انسولین کے برینڈ بیسندر ہے واسیم اکرم میں پہلے وہ کہنے لگا تھے یہ تھکتے نہیں ہیں لیکن آج کل تھک جاتے ہیں یہ گیسٹ کتنی جلدی ہر چیز بوجھ رہے ہیں جپانی پھل کے مو والی مجھے پتا تھا میرے اوپر ہی آئے گا نہیں نہیں تو وہ کونسا کہتے ہیں سکھے وے چوسہ جائیسا اس کا بھی مو ہے آج میں تھائی ساؤنگ سننا ہے جی ادلی تصویر نہیں سیدھی کریں اوکی 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 میں تو کشنی بول رہا نہیں بھائی ہم الٹے تھے ایسے سمجھئے کہ جتنی بھی پاکستان میں مارڈلز ہیں سب سے زیادہ بیوٹی ان کے پاس ہے ہمیں شاری موڈل شہتر موڈل ہیں فیشن سانس خاتون ہیں خاتون ہیں خاتون ہیں توری برچ کی جوتیاں پہنتی ہیں آج کر مجھے کونے کون سے جوتیاں پہند رہا ہے یہ بھی بتا دوں یہ کہیں سے گرینڈ ماں نہیں لگتی اور کپتان دی بواوای کر رہنے آج کر ہر جلسے میں پبلک ہو نا ہو کپتان ضرور ہے آپ نے خاصت انگر انٹرویو کیا ہوا ہے نہیں یہ نے اپنی نگایا مجھے کبھی نہیں ہوا لیکن آگے جا کریں اچھا یہ کہلیں یہ بہت شریف ہیں بہت بڑی پارٹی یہ پشتوں سے شریف ہے پشتوں سے شریف ہیں پیزہ بھی ہٹ کروایا ہے یہ کوئی موڈل ہے ایکٹریس ہے سیاستدار سیاستدار حیرور نبی کی پکی پکی پلائنگ اوہ کیا کہا آپ نے نہیں نہیں مجھے شاید آ رہا ہے مریم نواز مریم نواز مریم پہنچ گئی پہنچ گئی اچھا جی اگلا کیا بات ہے سیدھا 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 کریں اللہ معاف کریں ایدھی وجہ تو کٹھے باہر پر یہ پٹرول دے اچھا یہ کوئی چیز ہے ان کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوگا کہ زور کا جھٹکا ہائے زوروں سے لگا پہ 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 یعنی آپ ایسے سمجھئے سال بات تو بہت بڑا یہ آتا ہے لیکن ہر منت چھوٹا چھوٹا کر کے بھی آتا ہے اور یہ جب آتا ہے تو غریب بچارہ پس جاتا ہے اور یہ جو بھی بناتا ہے نا خوب بناتا ہے اور پچھلے دو چار سالوں سے لگاتار آ رہا ہے لگاتار آئی جا رہا ہے کہ کوئی بھی وزیر خزانہ ہو یہ پیش کرنے کے بعد برا لگنا شروع ہو جائے چاہے وہ چتنا بھی شریف آدمی ہو اور یہ اس کو چھوٹا کہتے ہیں چھوٹا 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 وہ جو نہیں ہوتا ہے وہ ورڈ آتا ہے اس میں جو گھر میں بناتے ہیں وہ ڈاکٹر ایول کا کیا تھا وہ ڈاکٹر ایول کا کیا تھا اس کو چھوٹے کو کیا کہتے تھے وہ یاد نہیں آرہا خرچہ نہیں کر سکتی بھائی اس کو کہتے ہیں mini budget mini budget mini budget جب آتا ہے چھوٹا 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 پہلی بوجھ گئی ہے آپ ابھی بھی سوچ رہی ہے پہلی بوجھ گئی ہے آپ نے پوچھا یہ ہی تھا چودری mini budget ہے mini budget ہے خود کسی کا چہرہ ہے میں نہیں سمجھ رہی تھی میں نہیں سمجھ رہی تھی کیونکہ مجھے کیا بتاتا مادہ مادہ جلدی سے بتائیں جی کل جو مچ ہونے جا رہا ہے پر شاور زلمی اور ملتان پریڈکشن کیا آرہی ہے سارے بکیز ویٹ کر رہے ہیں پریڈکشن ابھی میں ابھی اس طرح سے نہیں کر سکتی لیکن مجھے ابھی بھی چانسز ملتان کے زیادہ لگ رہے ہیں ملتان کے زیادہ چانسز لگ رہے ہیں کیونکہ دونوں ٹیویں کافی ٹاف ہیں لیکن مجھے ملتان کے زیادہ اچھے کارڈ شو ہوئے ہیں تو کب تک آپ کو پکا ہو جائے گا کیونکہ بچارے آپ کو پتا ہے وہ ملتان ہی اللہ کرے ملتان اوکے جی آج کی پریڈکشن آگئی ہے ملتان کی جی پریڈکشن آگئی ہے اچھی طرح چیک کر لو کارڈو والی لڑکی آجا جی آج کا سوال آپ لوگ کے سامنے آگیا ہے ٹی سی ایل کا اگر آپ نے ٹیلیویجن جیتنا ہے آج کا سوال پھر سے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں ملتان سلطان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز کا نام بتائیں آپ نے سوپر آور کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب پہ جا کے ہمارے سوشل میڈیا کو سبسکرائب کرنا ہے سکرین شوٹ لے کے آپ نے اپنا جواب دینا ہے اپنے پورا شہر کا نام بتانا ہے اپنا نام بتانا ہے اپنے شوہر کا نام نہ بتائیے گا کہ کئی لوگ تو شہر اور شوہر دونوں کا نام دے رہے ہیں لگتا ہے بہت گناہ کا رازم ہے ہر وقت دعا مان کر رہتا ہے اچھا میری طرف سے بدواہ نہ سننے نا بطلب خیر رہتی ہر وقت آپ کے ہاتھ ایسے رہتے ہیں آپ پی ایس ایل کا یہ صحیح بن جائے شاہد کو کہہ چی پکڑ لیں آپ اچھا جی ان کا نیچے والا مو نہ گر جائے گا اچھا یہ جواب ہی کاروائی ہے کیونکہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا تو ساشا جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں لیکن آئیے 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 اچھا جی کل والے مائچ کے اوپر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا تیترال صاحب کیا نظر آ رہا ہے کہ ملتان is gonna take the lead یا ظلمی is gonna be on the defensive side or aggressive کل جو بھی ٹیم مائچ جیتے گی وہ پوائنس ٹیبل کے ٹاپ پہ چلی جائے گی اور سب سے مزے کی بات یہ کہ ہمارے جو دونوں ہم اہمان بنتے ہیں مشتاق احمد صاحب انزمام صاحب ان دونوں کی ٹیم کا اپس میں مائچ ہے اور مجھے ایسے لگ رہے ہیں آپ کو میری باتیں کوئی پسند نہیں آرہی تلال 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 بت دالو میرے سامنے باتوں کی دھبال ورنہ میں چلوں گا وہ چال کہ آج آئے گا بھو چال میری جان میری بات سنو حالانکہ یہ شعر بہت بڑا تھا لیکن ابھی میں بھول گیا ہوں میں نے بڑی گردان بنائی تھی باقی چیزے بھی بتاتا ہوں تلال کے محلے دار کو ایک دوست نے کہا تلال ٹی وی پر تجزیہ کرتا ہے تو ان کے دوست نے کہا تلال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا آپ مجھے پتا ہے cricket lover ایس کرکٹ لور ہوں اور میں بٹ لور ہوں یہ یہ جا سولنا ہو بھائی ماں میں اسلام آباد سے ہوں آپ کو بتا اسلام آباد کے برینڈم میسیڈرز کون ہیں سب سے پہلے جو آج کل ہیں چھوٹے میاں صاحب یعنی شباہ شریف صاحب ان سے پہلے تھے کوپیتان اور ان سے پہلے تھے بڑے میاں صاحب یہ سب برینڈ امیسٹر ہیں کشکول والے مجھ صرف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے بٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے یہ تلال سے بہت ہے یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں لیکن خان صاحب آپ تو ایسے کرتے ہیں جب خود آپ برینڈ آرہا ہے کہ سب بچپن میں کرکٹ کھیلتے رہے ہیں آپ کو میری کرکٹ کی باتیں پسندنی ہیں ایک چیز آپ کو بریکنگ نیوز دوں یہ جو آپ نے بوچھے اور داڑی رکھی ہوئی یہ تیس سال پہلے بند ہو گیا تھا سبائل آپ آج بھی کیری کر رہے ہیں اور آپ ہمیں باتیں کر رہے ہیں اچھا نتاشا مجھے جلدی سے بتائیے ان کی نے ان کے بھائی نے باہر سے بھیجی ہیں نتاشا مجھے جلدی سے بتائیے چاہت فتیلی کا آپ نے انتم سنا ہے بدکسمتی سے ہاں اور اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ تھوڑا سا اگر آپ کو یاد ہے کہ کیسے تھا اس کی دھل کیا تھی میں کیوں کروں یار اچھے چلو اب آپ کیا رہے دوں 1,2,3,GO یہ جو پیار آپ ہاں یہ جو پیار آپ پی اے سال ہے ایک کو بھی تھا زلمی زلمی کشاور زلمی اہاں یہ جو چھوٹی سی بریک ہے ہم لینے والے ہیں سیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی اے سل سوپر اوبر جیت کی سوپر دنمال جیت کی سوپر دنمال جیت کی سوپر دنمال ویلکم بیک بیک لیڈیز اینجل میں آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی اے سل سوپر اوبر جیت کی سوپر دنمال بریپ میں جانے سے پہلے ہم لوگ نے آپ کو سوال بتا دیا تھا آج کا سوال جو کہ آپ کو ٹی سیل کا ٹی وی جتوا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ملتان سلطان کا ٹاپ سکورنگ بیٹسمن کون ہے نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں سبسکرائب تو آور پیج سوپر آور اور ہمارے سبسکرائب کرکے سکرین شوٹ آپ نے بھیجنا ہے واتس اپ پہ اپنے شاہر کا پورا نام لکھنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام اوکے آگے بڑھتے ہیں جی مٹسا اس لڑکی کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے کس کی بات ہو رہی ہے ساشا ساشا ماف کرنا اتنا بڑا ساشا نہیں ہوتا ایسے کتنا کیوٹ ساشا ہے میرے کپ میں ڈالو میں تو پی ہوں ہی سے ساشا کا سب کو ہسا ہے اس کو کہتے ہیں ساشا ہو گیا نتا شاہ ساشا ادھر کارڈوں والی شاہ اوہ ایسے شکایت ہے کیا ٹھیک ہے یہ خواتین کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں کوئی پرڈکشن کیوں نہیں کرتی ہاں بیسے یہ کیا ہے کیونکہ میں لڑکی ہوں تو میں لڑکوں کی کروں گی اوہ پرڈکشن ہی کرنا کہیں بدخوئییں نہ کرنا مطلب یہ کرکٹ کے فین ہی کرکٹرز کی فین ہیں اچھا پہ ایک بات بولو امر اکمل کب کھیلے گا یار آپ اپنی باتوں میں گیسٹگاو Hans ups ٹھیک ہے اس میں تو بات کرتی ہے مجھے نے تو نتاشا نے فرند زون کر دیا ہے میلے بلکل اکن اور کر دیا میں میرے ایندرکی آج جاک بھی ٹھیکنا ہے نتاشا کو دیکھ پہ پا پوکر فیس پور پگیس پی Thom طرح کی ہاں حالان یہ آپ کو فرند زون نہیں ان کو ریڈ ڈ زون کرنا ضروری ہے یہ دنیا کا پہلا آدمی ہے جس نے اپنے شادی پہ باجے والوں کو بکنی کیا تھا لڑکی والوں کے گھر مو سے پہ 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 کرتا چلا گیا تھا آدمی پیر سے سر تک لیدر مو تو لیڈی گاگا بن گیا نتاشا آپ کے ساتھ ہم گیم شروع کرنے لگیں جس کا نام ہے ہٹ وکٹ یہ بڑے مزیدار ہمارے سوال ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے اگر غلط جواب دیا تو زیادہ لافٹر آئے گا وہ کونسی چیز ہے جو ہر وقت آ نہیں رہی لیکن آتی ہی نہیں ہے آئے ہائے لایٹ بیجلی وہ کونسی چیز ہے جو جو ہر وقت آ رہی ہوتی لیکن آتی نہیں جو گر بے وفا باشکہ بھی ہو سکتی ہے اچھا آپ کی ہے بے وفا میری تو ساری وفا چھوڑے باتیں یہ کسی اور طرف ہے آتی نہیں ہے ہمیشہ آ رہی ہوتی لیکن آتی نہیں ہے میرا خیلے شروع آ رہا ہوتا ہے آ رہا ہوتا ہے لیکن آتی ہی نہیں جیسا ہم مجھے جواب نہیں آرہا جی بالکل بالکل یہی ہے نہیں یہ نہیں جواب کرنچی کیکس کی جیت شرم بھی ہو سکتی ہے جو آ رہی ہوتی ہے لیکن آتی نہیں آپ کو تو آتی ہے بے شرم رنگ آمین بول لو اچھا اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے کل ہمیشہ آ رہا ہوتا ہے لیکن آتا ہی نہیں بڑھ جی کتنا انٹیلیجنٹ میرے نانا ابو کے لئے بھی آمین کروا دیجئے تمہارا نانا ابو نہیں تمہارا نانا ابو ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دب کرنے والے دو گیسٹ برخصے تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں ان سے کروائیں گے دعائیں ہم وہ والے نہیں ہیں مچھلی کے لاوہ سب سے زیادہ انڈے کون دیتی مچھلی کے لاوہ مچھلی کے لاوہ سب سے زیادہ انڈے کون دیتا ہے آنٹی سٹور والی ایک وقت میں مچھلی کے لاوہ سب سے زیادہ انڈے کون دیتا ہے سب سے زیادہ انڈے کون دیتا ہے میرا خیال ہے انڈے پراتھے والا انڈے والا انڈے والا اس کریں جیہا جیہا آپ پریڈکشن کروائیں ہاں ایک بات ہے میری بات سنیں میں کہتا ہوں آپ میرے سٹوڈیو آئیں ہب وہاں بیٹھ کے پریڈکشن کریں گے دوروں ساتھ بیٹھیں گے جتنی میری اوبر ہو گئی ہے مجھ سے پریڈکشن ہوتی نہیں ہے بزرگ ہو گیا ہوں لیکن کوشش کرنا آپ گولی لے؟ سردرد والی دیمار کو تیز کرنا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں بچہ بھابی نے ان کے کلیجے میں ٹانگ ماری ابھی بولو نا گئی اگلا سوال جی آپ کا ایک لڑکی پچاس پوٹ لمبی سیڑی سے گری لیکن بچ گئی کیسے اتنے اتنے لمبی ہیل پہنی ہوئی تھی پچاس پوٹ بیرے پاس سے وہ ڈنزرو سے گری ہے اور اس نے کہا بھی یا تم مجھے یوں گراتو رہے ہو پچاس پوٹ وہ گری اور کچھ نہیں ہوا اسے بچ گئی پچاس پوٹ لمبی سیڑی سے گری ہے لمبی سیڑی سے گری لیکن بچ گئی کیسے وہ گری وہ مر گیا وہ کون تھا مجھے نہیں تھا وہ پہلی سیڑی سے گری ہے سیڑی پچاس پوٹ کی تھی مگر وہ پہلی سیڑی پہ کھڑی تھی سوچنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے آجا جی وہ کون سی چیز ہے جو آدھی ہو کر بھی پوری ہوتی ہے محبت یہ کس کو ہی ہے جو آدھی ہو کر بھی پوری ہوتی ہے جو آدھی ہو کر بھی یہ ہلپ کریں نہیں حکومت دیکھ لیں کپتان کی آدھی چلی لیکن میہ وغیرہ پوری کر رہے ہیں سارے آدھی آدھی کر رہے ہیں پوری کسی کی نہیں ہو رہی چوٹیز بیڈل کلاس کی سیلری بھی ہو سکتی ہے ایک بیڈل کلاس بیٹ کی ہاتھی ہوتی ہے بچارہ پوری کرتا ہے سارے چھوٹے چھوٹے جواب دے رہے تلال بھائی سے پوچھا ہوتا لین لگا دے رہے ہیں اچھا بھائی نہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے پوری یہ تو بہت ہے دماغ گھر پر چھوڑ کے آنا چاہیے یہاں آپ کے پوری نہیں پڑ سکتی اچھا بیسے آپ میند نہ کیجئے وہ پوری کے پیڑے سے پیاری ہیں ایک انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سننے کو کیا ملتا ہے تانے ہائے ہائے سب کو مل رہے ہیں ہائے ہائے میرے تجزیے ہائے 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 اوہ تے بگنا بولا بھی ہو تیری واضح آجندی اکمل میرے بہت ساشا آب بتائیں آب بتائیں ساشا سب سے زیادہ سننے کو کیا ملتا ہے عمر اکمل اچھا ویسے ساشا میں کہا ساشا جیسی لڑکی نا چھوٹی جوتی صرف اس لیے پہنتی ہے کہ میری آنکھیں بڑھی لگیں اس کا آنسر ہے اپنا نام بریک کے بعد ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتائیں گے ٹی وی کیسے جیتنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی ایسل سوپر آور جیت کی سوپر دھمال ویلکم بیک فرم در بریک لیزین جنرلمن آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی ایسل سوپر آور جیت کی سوپر دھمال آپ کو تو پتا ہے کہ اسلام آباد جیت چکا ہے اسی خوشی میں چاہت فتح علی تو نہیں آسکے لیکن جس کی ہمیں چاہت ہے ہم نے اس کو ضرور بلائے ہے نتاشا بے تینکیو کیا سنانی پلیز سرپرائز ہے شروع کروں جید حل حلا کے عشق دوایاں محبت ڈاڈا شور مچایاں حل حلا کے عشق دوایاں حل حلا کے محبت ڈاڈا شور مچایاں سینے دے وچ نہ سمائی ہے یار ڈاڈی عشق آتش لائی 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 ہے ہو یار سانو ہو دو سانو ہو یار سانو لگ گئی بے اخت یاری سانو لگ گئی بے اکتیاری سینے دے وچنا سامائی ہے یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈی عشق آتش عشق و ویڈا بہن ندیند کی کندھا کر ماست کریند عشق آتش عشق آتش عشق آتش عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈی 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 لائی ہے اللہ اللہ کامران چکر بسی کنگ خان آپ تو ہمارے روپے کی طرح گیری گئے آپ کے کردار کی طرح بھائی نتاشا کے لئے زوردار تاریہ نتاشا اب تلال بھائی نے ان کا کنٹرول ہم کیسے لے سکتے ہیں یہ کنٹرول مل گیا تلال بھائی نے کتنی دمال ڈالی ہے کیوں ڈالی ہے کسی نے بول دیا سوپرو ور والوں نے دیکھ پکائی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ تلال وہ کہتے ہیں کلیوں والا پپٹ میں نے کہا اسی دمال میں تلال ہو جائے گا میں سمجھتا تھا صرف یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں حرکتیں بھی زیادہ ہی کر رہے تھے میں پوچھتا تھا کہ وینی بو والا ماسک پڑھا میں پینٹن آتے ہیں مست کر کے واپس کرنا ہے آپ کو پتہ ہے تلال کو ایک مرتبہ جن چمڑ گیا دو دن بعد جن خود ہی باغ گیا بڑے جن کو اس نے جا کے کہا انہ بول دا میں انتی سوڑ بھی نہیں دین دا باتیں مجھے بہت آرہی ہیں لیکن یار ناڈی نے تھکا دیا ہے اس کی کر رہی پا رہا ہوں تلال میں نے آپ سے پوچھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا پیا ہے میں بھی کچھ پینا چاہوں ساشا جلدی سے بتائیے یہ جو ویمنٹرکٹ ہے اس کے زیادہ فالوورز مرد حضرات ہے یہ خواتین ہے بٹساہب کرکٹ کے ہو سکتے 65% فیمیل کرکٹ فانس ہوتی ہیں ٹھیک ہے پر کرکٹر کی تو فان ہمیشہ فیمیلی ہیں آپ کو پتا ہے وہ زینط امان صاحبہ ہوں وہ پریتی زنٹا ہوں وہ کون کون ہوں نالی پرسنل اٹاک ہے نالی پرسنل ہوگی ہے پھر آپ کو پتا ہے میں خود ہوں خود ہوں خود ہوں خود ہوں خود ہوں مرے پاس اللہ کی امان اچھا بھئی آپ ان کو عمر اکمل بول رہا ہے اور خود آپ کینگ خان کہلواتے ہو آپ کینگ بجاتے ہو ایک سکیٹی سو بات کرنے یہ کافی دیر سے میرے پیچھے پڑے ہو کینگ میں بچاتا ہوں میں تبلہ بھی بجاتا ہوں گٹار بھی بجاتا ہوں اور بچ کے رہنا میں صبح کے چار بھی بجاتا ہوں لے سن لے میں صبح کے چار بھی بجاتا ہوں پیسے جتنی آپ کی ایج ہو گئی نا اب آپ چار رپیٹ میں بجاتے ہیں جی جلدی سے بتائے کال والے میچ کے لیے کس طرح ہم لوگ تیاری کر سکتے ہیں ملتان سلطان آپ کو اور یا پشاور ظلمی کون آپ دیکھ رہے ہیں آگیا تو دیکھئے دونوں ہی ٹیمیں پچھلا میں جی ٹیم ہی ہیں دونوں ہی ٹیمیں ان فارم ہیں ایک طرح محمد رزوان ہے تو دوسری طرح بابا رازم ہے اچھا میں ڈیپ لے رہا ہوں آپ بولتے رہے ہیں یار ایک منٹ ایک منٹ آپ تو سینئر جرنلسٹ ہیں آپ یہ کرکٹ سپورٹس آنلسٹ کہا آپ مطلب کیا کر رہے ہیں آپ یہاں نیا نیا چینل جوائنڈ کیا ہے پیسے جسٹیفائے کر رہے ہیں اس لیے آج یہاں پہ اچھا یہ تو خیر سچی بات ہو بات یہ ہے کہ نہیں میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ کا یہ کاب ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کرکٹ کی بھی انویسٹیگیشن کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ میری نوکری کے پیچھے ناوکری ناوکری کے پیچھے ناوکری ناوکری مجھے بتائیے آپ کل کس کو سپورٹ کر رہی ہیں ظلمی کو سپورٹ کر رہی ہیں یا سلطانس کو ظلمی ظلمی اچھا جی جلدی سے ہمارے پر ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ لوگ کو جلدی بتاتے جائیے اگر آپ نے ٹی سی ایل کا ٹیلیویشن جیتنا ہے ہمارے پاس کم 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 نہیں تو ایٹ تھاؤزن سے زیادہ انٹریز آ چکی تھراؤوٹ دو شو آپ نے جلدی سے ہمارے سوشل میڈیا کو جا کے سبسکرائب کرنا ہے سوپر آور کے پیج کو جا کے لائک کریں سبسکرائب کریں یوٹیوب کے اوپر اور آپ کا سوال یہ ہے کہ ملتان سلطان کا ٹپ سکورنگ بیٹس مین کون ہے اپنا جواب دیں اور ٹی سی ایل کا ٹیلیویشن لے کے جا سکتے ہیں جلدی سے مادہ کل کی پردکشن آپ نے کہی ہے کارڈ کے حساب سے ملتان سلطان اور اگر میری پردکشن ٹھیک نہ ہوئی تو پلیز مجھے ماف کر دیں میرے پر ڈال دیں میرے پر ڈال دیں اس لیے بولا رہا اچھا بھئی آپ اسلام آباد والے کیا کہہ رہے ہیں کل کون جیتے گا اسلام آباد کل اسلام آباد کا مہچ ہی نہیں ہے پرسو جیت جائے گا لیکن اسلام آباد ون کرے گا ٹروفی صرف اسلام آباد کی ہے اچھا اچھا اگر اسلام آباد جیتے گا جلدی جلدی کون جیتے گا جلدی جیتے گا جلدی 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 بتائیے کل کے بیچ میں میں ہی جیتوں گا ریٹنگز میں ریٹنگز میں ہی ریٹنگز میں اوکے ریٹنگز کی بات ہو رہی ہے خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی ایسل سوپر آور جیت کی سوپر دھماد اپنی انٹریز کروائی ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل لائیو یہی سما ٹی وی پہ اپنا خیال رکھیں پاکستان کا خیال رکھیں پاکستان زندہ برا